موسیقی 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 سیکلورزم تو آج ایک طرح سے جو دکشن پنتھی نتاکتیں ہیں وہ گالی کی طرح استعمال کرتی ہیں جبکہ جو سیکلورزم ہے وہ اس دیش کی پانچ ہجار سال کی سانسکرطی کا ایک الگ نہ ہونے والا آنگ ہے تو اب وہی چیز جو ہمارا مقول ہے بھائی چارہ سیکلورزم وہ اگر گالی کی طرح استعمال ہونے لگ جائے اور لوگ کچھ حد تک اس میں بشواش بھی کرنے لگیں تو یہ ایک بڑی چنتہ کی بشا ہے اور اسی لیے یہ جو وچاروں کی لڑائی ہے مجھے یہ لگتا کہ سب سے جلوری کام ہی یہ کرنے والا ہے لوگوں کے بیچ اور یہ گریمشی نے کہا تھا شاید آپ نے جانتے ہوں جو اٹیلین تھورٹیشن تھے اور وہاں کے بہت بڑے کم نس تھے ناجیوں کے فاسی وادیوں کے جیل میں رہے مرے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑائی جو سماج میں ہے یہ ہیجمنی کی ہے وچاروں کی آئیڈیاز کی ہیجمنی کی ہے اور جو اس میں باجی مار لے جائے گا وہی جو ہے سماج کو اپنی طرف لے جائے گا تو ہماری تو یہ لڑائی آئیڈیاز کی ہے یہ گوشتیاں یہ بچار اس میں بہت ہی مہتر پوراں بھومکانے باتیں ہیں ایسے ہی یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے اور بات پھر وہیں آتی ہے آئیڈیاز کی بات یہ ہے یہ دکشن پنت بھی جانتا ہے بھاجپا بھی جانتی ہے اور اس کی جو مدر آرگنائیشن ہے وہ بھی جانتی ہے کہ ایلیکٹورل فیڈ میں کمنیس چاہے اس کے لیے چنوٹی نہ ہوں لیکن وچاروں کی فیڈ میں آئیڈیاز کی فیڈ میں سب سے بڑی چنوٹی ہی جو وامپنتھی وچار ہے وہ ان کے لیے ہے تو وہ سب سے پہلے ان کا جو پہلا اٹیک ہوا تھا ستہ میں آتے ہی وہ آپ دیکھیں گے کہ جو وامپنتھی وچار دھارہ کا پروگریسیو وچار دھارہ کا سیکولر وچار دارہ کا گڑ مانا جاتا ہے جے اینیو اس کو انہوں نے اٹیک کیا تھا تو بیسیکلی ان کا جو ایک پلان تھا کہ ایک بار ان کو چپ کروا دیں ان کو ہم دیش دروہی کا ٹھپا لگا دیں تو پھر باقیوں سے نپٹنا ہمارے لیے آسان ہے ہم نپٹ لیں گے کانگریس سے بھی اوروں سے لیکن یہ سب سے بڑی جو ایڈیلوجیکل لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں وہ صرف ستہ کے لیے نہیں نیڑ رہے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے وہ ایک آئیڈیلوجی کے تحت کام کر رہے ہیں ایک طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں جس کے ہم لوگ ویروہ دی ہیں تو وہ انہوں نے سب سے پہلے ایک سوچی سمجھ ساجیس کے تحت جے اینیو کو ٹیک کیا میرا تو وقتی کے طور پر مانا وہ سارا ڈراما رچا گیا تھا اب آپ دیکھئے کتنی بڑی یہ حاسی اصپت بات ہے کمیونسٹ اجادی کی لڑائی میں وامپنتی ان کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے آپ دیکھئے تین مقدمیں تو انگریجیوں کے ٹائم میں صرف کمیونسٹوں پر چلے پشاور شڑی انتر کیس کانپور شڑی انتر کیس میرر شڑی انتر کیس یہ صرف کمیونسٹوں پر تھے اور انگریجیوں کا عروب کیا تھا یہ یہاں سے بریٹش ستہ کو اکھاڑ بھینگنا چاہتے ہیں آپ کمیونسٹوں کا نام لیجئے کمیونسٹ پارٹی کے مہا سچی پی سی جوشی اس کے بعد آتنکواد کے خلاف لڑائی دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کی لڑائی کمیونسٹ سب سے آگے تھے آپ پنجاب میں دیکھئے دو سو کمیونسٹ مرے ہیں اور سلوگن کیا تھا پنجاب میں کمیونسٹوں کا نہ ہندو راج نہ خالستان جگ جگ جیے ہندوستان نورثیسٹ کے اندر کشمیر کے اندر کمیونسٹ آتنکواد کے خلاف اس دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے اگلی پانتوں میں لڑے ہیں اور مرے ہیں اب آپ ان کو اگر دیش دروہی کہیں گے تو پھر تو سمجھی آ رہا ہے کہ آپ کیسی لڑائی لڑ رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے یہ سوچی سمجھی شادش کے تیت کیا جا رہا ہے اور ان طاقتوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر جن کا اجادی کے اندولن میں کوئی یوگدان نہیں ہے وہ ان کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں جو اس دیش کے لیے لڑے ہیں اور مرے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پچھلے دس سالوں کے اندر جس طرح سے کانسیچوشن اٹیک ہوا ہے چاہے دکشن پانتی تاکتیں سطح میں نہیں تھی آنے کے بعد وہ اٹیک گہرا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے جو میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے کانسیچوشن کی دو چار خوبصورت چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایک وقتی کچھ نہیں ہوتا پارلیمنٹ ہوتی ہے اور جو منسٹر اور پرائیم نسٹر ہوتا ہے آنسریبل ٹو پارلیمنٹ ہوتے ہیں اور سٹیٹ میں اسیمبلیز کو ہوتے ہیں پھر ایک طرح سے یہ جو ہے سیمی فیڈرل یونین آف سٹیٹس ہے تو اس میں سٹیٹس کی پاور ہیں سینٹر کی پاور ہیں ایکسکلوسیلی سٹیٹ کے بھی ہیں جہاں وہ لاؤ بنا سکتے ہیں یہ ہے سیکولیرزم ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ہمارے دیش کے اتحاس میں سے بھی نکلتی ہیں اور خاص طور سے اجادی کے اندولن سے نکلتی ہیں یہ چیزیں جب کانسیچوشن میں رکھی گئی تو ہمارے جو سویدھان نرماتا تھے انہوں نے دیش کو دیکھ کر کے یہ چیزیں رکھی تھی ہر دیش کا سویدھان اس سماج کے انصار ہوتا ہے اس دیش کی خاص پرسیتیوں کے انصار ہوتا ہے ہمارے دیش کو یہی چیزیں سوٹ کرتی ہیں سیکولیرزم سوٹ کرتا ہے سوشل جسٹس سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں کاسٹیجم بہت تھا اس طرح کی ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے کیونکہ ڈائیورسٹی بہت ہے اس دیش کے اندر ویویدتہ بہت ہے اب سسٹیمیٹیکلی ان سب چیزوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے ابھی جو چار کانون بنائے گے آپ یہ دیکھئے ایک تو نیشنل انیویسٹیگیشن اجنسی ایکٹ امنڈ کیا رٹی ایکٹ امنڈ کیا دونوں کی جو امنڈمنٹ آئی ہیں اس کا ایک اسندیش جاتا ہے کہ سینٹر میکسیمم پاورز اپنے ہاتھوں میں کٹھا کر رہا ہے سینٹرلائیزیشن او پاورز جو سٹیٹ کی جوزرکشن میں آتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے تو سینٹرلائیزیشن او پاور دو ایکٹ اور ہیں ٹرپل تلاک ہے اور دوسرا آپ کا جمہو کشمیر کا ہے یہ دونوں ایکٹ میں بھی جس ڈھنگ سے پاس ہوئے ہیں وہ بھی بڑا عجیب ہے ٹھیک ہے آپ ٹرپل تلاک کو آپ اگر بین کر رہے ہیں کر دیجئے لیکن وہ تو ایک سیول ایکٹ ہے اگر آپ نے اس کو بین کر دیا تو ٹرپل تلاک اگر کوئی دے گا بھی تو وہ امانیا ہو جائے گا اس کو کرمینلائز کرنے کا کیا لوجک بنتا ہے تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں اچھا جہاں سپیشل پاور کی بات ہے سٹیٹس کی بات ہے وہ صرف جمہو کشمیر کے پاس نہیں اوروں کے پاس بھی ہے کم جیدہ اور سٹیٹوں کے پاس آپ جمہو کشمیر کو اٹیک کر رہے ہو کیوں کیونکہ وہ مسلم مجارٹی ہے تو آپ ایک طرف مائنورٹیز کو اٹیک کرنے کے لحاظ سے کانون لارے ہو اور ایک دوسری طرف سینٹرلائزیشن او پاور یہ دونوں اس دیش کے سویدھان پہ ایک بہت بڑا اٹیک کے جو ادھارن ہے ہمارے سامنے ہیں موڑوڑوڑ باپ کس طرح دیتا جاوے یہ ہے بھٹا مخ مطاب اور ساتھی بھٹی چچا میں کن کے پہنے اس پر کن کے پہنے لبی کال نہاں کچھ کرتا ہویا میں کب کو پہلے پہنٹی کریں گا ہمارا آج کا بشا ہے بھٹی ایسا دھارن کو تلپیش تلوکنا اور بامپن کی بھومکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے محول میں اس سے جانا برنی جھولن کوئی اور دشہ نہیں گو سکتا ہم روز بات کرتے ہیں چرچہ خوب ہے ان دنوں میں کہ بھارتی ایسا دھارن آج خطرے میں بھارتی ایسا دھارن پر حملہ ہو رہا ہے میں اس سے پہلے کی خطروں کی بات کروں بہت سے خطروں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں میں گتیگیتیاں ہمارے دیش میں ہو رہی ہیں اور میں تو اس سے پیچھے بھی جاؤں گا صرف پانچ سال نہیں دکشن پانچی تاٹھتے ستہ میں اب آئی ہیں لیکن دکشن پانچی وچار دھارا کا جو برچسو ہے وہ ہمارے سماج میں اس سے پہلے کا لاغو ہوا ہوا ہے خاص طور سے اس لئے بیس پچی سال ماجود میں پہلے سہی تھا لیکن وہ جو برچسو کی لڑائی ہے آئیڈیاز کے برچسو کی بچاروں کے برچسو کی جس کو گرہمشی کہتے ہیں تو دکشن پانچی بچار دھارا کا جو ایک طرح سے برچسو ہے وہ آنے میں پچھلے بیس پچیس سالوں کے اندر کافی جانتا اس میں بڑھو تھی ہوئی ہے اور اب تو وہ ستہ میں تو میں وہ خطروں کی دیش کی بھول بھول سردھانتوں کے اتھار پر برم دیا جائے گا کو دشتر ہونے چاہیے اس کے لئے سردھان سوال کا تجھو ہوتی ہے تین سال کی پشتر کے بعد یہ سردھان مہرشتہ میں آیا چلو کے بناہت رہے ہیں مہرشتہ کو دیشتہ کاجز سردھان مہرشتہ لیکن سردھان کاجز مہرشتہ سردھان